السلام علیکم فرینڈز اگر آپ کو بیان پسند آئے تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جزاک اللہ یہ بات میں کئی مرتباز کر چکا ہوں ان دنوں میں کہ اقامت دین کی جدو جو خود یا بالفاظ دیگر اسلامی انطلاب اللہ کے دین کو بالفعل ایک نظام زندگی کے شکل میں قائم اور نافذ کرنا یہ ایک بہت کٹھن کام ہے آسان کام نہیں انبیاء و رسول کی پوری تاریخ میں یہ کارنامہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے پورا ہوا نہ حضرت ابراہیم کے ذریعے ہو سکا نہ حضرت موسیٰ کے ذریعے نہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے علیہ مصلاح و السلام اور جیسا کہ میں نے کئی مرتبعات کیا ہے کہ میں کبھی نہ مانتا کہ دوبارہ یہ کام ہو سکتا ہے مگر مانتا اس لیے ہوں کہ اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے قبل دوبارہ دنیا میں اسلام ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے قائم ہوگا خلافت اللہ من حج النبوت کا نظام برپا ہوگا اور وہ عالمی سطح پر ہوگا اس کی واضح خبریں دی ہے وہ ہوا صادق المسطوق ظاہر بات ہے کہ آپ کی سچائی پر آپ کی صداقت پر خود اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس اعتبار سے ہونا تو ہے لیکن آسانی سے نہیں ہونا مڑی مشقت سے ہونا ہے محنت سے ہونا ہے ہاں حضور کے زمانے میں بھی ہوا تھا تو محنت سے مشقت سے قربانیوں سے تکالیف جھیل کر بسائی میں سے گزر کر جان اور مال کی قربانیاں دے کر ہوا تھا ایسے تو نہیں ہوا تھا بہت سے مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا خود حضور کا اپنا خون دو مرحلوں پر دو مواقع پر وہ زمین پر گرا تھا یہ آپ کے علم میں ہے لیکن اس میں سب سے اہم بات جو ہے جو متقسمتی سے جو لوگ بھی اس کام کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے دلوں میں اس کی خواہش اور عارضو ہے اور تمنا ہے اور یہ تحریکیں ہیں جیسا کہ میں اس کر چکا ہوں ان میں ایک غلطی یہ ہو رہی ہے کہ اس سلسلے کی اہم ترین شرط کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں اور وہ ہے کہ ایمان نہائیت گہرہ ہونا ضروری ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہمارے پاس ہے اللہ کو مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں یہ ہمارا ماننا جو ہے یہ در حقیقت موروسی عقیدہ ہے ہمارے والدین سے ہمیں وراستا منتقل ہوا ہے تو موروسی عقیدہ یا ریشیل کریڈ جسے انگلیزی میں کہیں گے یہ اور شئے ہوتی ہے اور ایک پرسنل کنوکشن اور شئے تو سب سے پہلی شرط تو یہ ہے میں آج پھر تین شرطیں بیان کر رہا ہوں پہلی شرط تو یہ ہے کہ عمومی سطح پر بھی تجدید ایمان یعنی حقیقی ایمان کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے لوگوں کے اندر عمومی سطح پر قلبی یقین والا ہی پھر یہ کہ خاص طور پر اس معاشرے میں جو ذہین اناسے ہو جو انٹیلیجنسیا ہو جو انٹیلیکٹوال مائنورٹی ہو جو برین ٹرسٹ ہو اس میں بھی ایک مضبوط نیوکلیس ایک مضبوط مرکز ایسے لوگوں کا قائم ہو جائے کہ جو علا وجل مسیرت ایمان رکھتے ہو صرف ایک بلائنڈ فیت نہیں بلائنڈ فیت اپنی جگہ بہت بڑی شئے بہت بڑی طاقت ہے لیکن یہ کہ اس انقلاب کے لیے اور اقامت دین کی جد و جہود کے لیے لازم ہے کہ عوام میں وہ بلائنڈ فیت ہو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ خواس میں انٹیلیجنسیا میں انٹیلیکٹوال مائنورٹی میں ایک مضبوط مرکز ایسا ہو کہ جن کے اندر وہ بلائنڈ فیت نہیں ہو بلکہ علا وجل بصیرت جس کے لیے میں نے بارہا جو ہے آیت مبارکہ کا حوالہ دیا ہے سورہ یوسف کی آیت کہ حضور کو حکم دیا گیا کہہ دیجئے اے نبی کہ یہ اللہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں لیکن میں دھیرے میں ٹامنٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں علا وجل بصیرت اور نصر میں بلکہ جو میری پیرنی کر رہے ہیں وہ بھی علا وجل بصیرت ان چیزوں کو مانتے ہیں اور حقیقت تسلیم کرتے ہیں اور اس لیے اس راستہ کی طرف بلا رہے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کے اندر خاص طور پر اس تحریک کی قیادت کرنے والے لوگ جو اس میں زیادہ ایکٹیوست ہوں گے ان کے اندر یہ ایمان جو علا وجل بصیرت ہے اس کی انٹنسٹی اتنی گہری ہونی چاہیے کہ جتنی کہ حدیث جو جبرائیل ہے اس میں احسان کے زمن میں آتا ہے انت عبداللہ کاننک تراؤ فَإِلَّنْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ وہ یقین اتنا گہرا ہوں اتنا انٹنس ہو کہ جیسے آنکھوں سے دیکھی ہوئی کسی چیز پر انسان کو یقین ہوتا ہے ایسے ہی ذاتِ باری تعالیٰ پر اور حضور کیلی ہوئی دوسری خبروں پر یقین ہو وہ یقین جو ہے اس کی گہرائی اس درجہ کی ہو جائے اس حوالے سے مجھے خیال آیا کہ میں ایمان کی حقیقت کے زمن میں کچھ باتیں دوبارہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں یہ مضامین جو ہیں لیکن بہت پہلے میں نے بارہا بیان کیے اس مسجن میں بھی بیان کیے پھر ہمارے قرآن آڈیٹوریم میں پانچ دن ایک برتبہ جو ہے محاضرات قرآنی اسی موضوع پر میں نے دیئے پانچ دن لیکچر تھے انگریزی میں بھی جو شکاگو میں میں نے پروگرام ریکارڈ کرایا تھا اس میں چھ گھنٹے حقیقت ایمان کے بارے میں ایک ایک گھنٹے کے چھ چنگس لیکن یہ کہ اب چونکہ صورتحال یہ بن گئی ہے کہ میرا جو یہ خطبہ جمعہ ہے خطاب جمعہ کہنا چاہیے خطبہ تو وہ ہوتا ہے جو عربی کا آپ سنیں گے یہ خطاب جمعہ جو ہے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اب ایک بڑی سطح پر دنیا میں پھیل رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیسرز تو رکھے رہتے ہیں کس تک پہنچے کس تک نہیں پہنچے لیکن یہ جو ایک نیا حلقہ پیدا ہوا ہے کہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں ان کے سامنے بھی یہ حقائد جو ہے بڑے پیمانے پر آ جائیں تو آج مجھے گفتگو کرنی ہے اور پھر یہ کہ آئندہ بھی یہ گفتگو چلے گی یہ گفتگو کسی ایک جمعے کے اندر مکمل ہونے والی نہیں آج میں اس کے تین موضوعات پر کوشش کروں گا کہ آج گفتگو مکمل ہو جائے سب سے پہلے یہ کہ ایمان کے معنی کیا ہے لفظی معنی کیا ہے اور اسطلاحی مفہول کیا ہے اسطلاح جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ جب اسطلاحات بنتی ہے تو جو لینگویج پہلے سے موجود ہوتی ہے اسی میں سے الفاظ چنے جاتے ہیں لیکن پھر ان کے اندر ایک اضافی مفہول پیدا کر دیا جاتا ہے تو ہمیں گوھر کرنا چاہیے کہ اسی ایمان کے لفظی معنی کیا ہے اور پھر جب یہ اسطلاح کے طور پر آیا ہمارے دین کے تو اس کا مفہول کیا ہے عربی زبان کے آپ یوں سمجھئے کہ 999 فی ہزار الفاظ ایسے ہیں جن کا ایک روٹ کہلاتا ہے مادہ سے حرفی اس سے حرفی مادے سے الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں مختلف اوزان پر مختلف سانچوں میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں اور معنی نئے نئے پیدا ہو جاتے ہیں سادہ ترین مثال علم عین لام مین تین حرف ہیں عالم جس کو علم حاصل ہے معلوم جو کسی کے علم میں ہے متعلم جو علم حاصل کر رہا ہے معلم جو علم دے رہا ہے بڑھا رہا ہے بنتے چلے جائیں گے الفاظ بے شماع الفاظ اس کو روٹ کہتے ہیں عین لام مین روٹ ہے اب جڑ سے درخت ہے درخت کے پترے ہیں درخت پھیلتا جا رہا ہے لیکن جڑ سے تعلق رہتا ہے عربی زبان کے اندر یہ بات بہت گہری ہے mathematical language ہے کہ جیسے ایک بہت بہت تلاور درخت تو اس کا ہر پتہ جو ہے وہ بھی جڑ سے متعلق ہے جڑ سے اس کی جزاہ آ رہی ہے اسی طریقے سے وہ جو روٹ ہے جو مادہ ہے اس حرفی اس کے ساتھ اس کا تعلق منقطع نہیں ہوتا تو اس کا ایمان کا جو مادہ ہے وہ امن ہے امن قردو میں مستعمل ہے لفظ امن ایک ایسی کیفیت جس میں کوئی خوف نہ ہو کوئی رنج اور غم نہ ہو امن کی کیفیت فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَسَنُونَ اسی کو قرآن مجید بار 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 اَلَا اِنَّ عَلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ لیکن خوف و نہ حزن ہو تو اس کیفیت کو ہم کہتے ہیں امن امنہ یا امنوں کے معنی ہے خود امن میں ہونا اور آمنون فائل بنا اس سے وہ شخص کے جو امن میں ہو یا وہ جگہ جو امن میں ہو اسی معنی میں قرآن مجید میں دو جگہ پر حضرت ابراہیم کے دعا جو آئی ہے مکہ مکرمہ کے بعدے میں اے اللہ اس کو رَبِّجْعَلْ حَاغَ بَلَدًا آمِنَا بَلَدِ اَمَنْ هَمْ وَلَا غَرْ ہَمْ وَلَا شَهْرْ بَنَا دے اور آج کل جو ہے ذلہج شروع ہو چکا ہے اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ انسانوں کا کتنا بڑا جمع غفیر ہے کہ جو عرب میں مکہ کے اس شہر میں اور اس کے آس پاس جو ہے اس وقت جمع ہے حج کے مناسق ادا کرنے کے لیے بیس لاکھ پچیس لاکھ تیس لاکھ اتنے افراد ہوتے ہیں لیکن یہ کہ امن سکون کوئی جگڑا نہیں کوئی دنگا نہیں کوئی فساد نہیں تو وہ گھر جو ہے آج بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دعا کے مطابق اب وہ امن کا گہوارہ ہے تو امنہ یامنو امنن یامنتن امن میں ہونا اور اس سے اس میں فائل بنا آمنن لیکن باب افعال میں جب یہ آیا تھا ہے ایمان ایمان کے معنی ہے کسی کو امن دینا لفظی معنی کسی کو امن دینا اور اس سے جو اس میں فائل بنتا ہے مومن مومن ہے کسی کو امن دینے والا امن عطا کرنے والا امن بخشنے والا امن دینے والا کسی معنی میں اللہ تعالیٰ کے اسمائے مبارکہ میں سے ایک نام مومن بھی ہے قواللہ اللہ لذی لا الہ الاہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر المومن اللہ امن اطافرمانے والا ہے امن دینے والا ہے اب اس میں ایک چیز کا اضافہ کیجئے جیسے آپ دانتیں انگریزی میں بھی ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ ورد کے ساتھ پرپوزیشن کے بدلنے سے مفہوم بدلتا ہے جیسے تو گیو کے معنی سب کو معلوم ہے کیا ہے دینا کوئی چیز دینی کسی کو تو گیو اپ کوئی جندو جغوت ختم کر دینی کوئی چیز چھوڑ دینی تو گیو ان اطاعت قبول کر لینی تو یہ اب اور ان کے اضافے سے تو گیو کے ساتھ زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا عربی زبان میں بھی فرق واقع ہوتا ہے لیکن زمین و آسمان والا فرق نہیں ہوتا اس کا روٹ کے ساتھ تعلق رہے گا تو ایمان کے بعد اگر لام آ جائے یا با تو اس کے معنی ہے کسی کی تصدیخ کرنا آمنہ لہو آمنہ بہی اس کی تصدیخ کی اور تصدیخ دو چیزوں کی ہوتی ہے کوئی شخص آیا اس نے کو دعویٰ کیا اپنے بارے میں اب اگر آپ نے دعویٰ مان لیا تو گویا کہ آپ نے اسے امن دیا آپ نے کہا نہیں جھگڑا شروع ہو جائے گا فساد شروع ہو جائے گا وہ ایک دعویٰ کر رہا ہے آپ اس کی تقسیم کر رہے ہیں اس جانب کوئی شخص آیا اس نے آپ کو ایک خبر دی آپ نے خبر تسلیم کر لی تو گویا کہ آپ نے اسے امن دیا اور اگر آپ نے کہا نہیں جھوٹ بول رہا تو یہ خبر غلط ہے تو جھگڑا شروع ہو جائے گا وہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے لہذا ایمان کے جو معنی ہے امن دینا وہ موجود ہیں اس میں تصدیق کے اندر کہ تصدیق کسی دعوے کی یا تصدیق کسی دی ہوئی خبر کی اگر کی جائے تو وہ ایمان لام کے ساتھ یا بے کے ساتھ اس معنی میں اب ایمان جو ہے استلاح بنی اور اکثر و بیشتر با کے ساتھ من آمن باللہ والیوم الاخرے والملائکت والکتاب والنبیین با اس میں شامل ہو گیا ہے آمد الرسول یہ تصدیق تو در حقیقت استلاحی معنی میں ایمان کی سے کہتے ہیں تصدیق بما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ دنیا میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دعویٰ کیا میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا نبی ہوں مجھ پر وحی آتی ہے اب جس نے یہ دعویٰ تسلیم کر لیا وہ مومن تھی اس نے گویا کہ آمن دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کہا نہیں غلط ہے کوئی وحی بغیرہ نہیں کچھ نہیں تو فساد دنگا جگڑا جو بھی ہو رہا تھا مکہ میں آپ کو معلوم نہیں تو یہ آمنہ بهی اس پر ایمان لے آئے یعنی ان کے دعویٰ کو تسلیم کر لیا اور جب ان کے دعویٰ کو تسلیم کر لیا کہ بج پر وحی آتی ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ ان کی دی ہوئی ہر خبر کو بھی تسلیم کرنا ہوگا تو تصدیق بما جا بهن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنا ہر اس شہ کی جو کہ لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان ہے استلاحاً اور آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر و بیشتر ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی فرض کیجئے آپ سے پوچھے کہ ایمان کے معنی کیا ہے آپ چکرا جائیں گے یہ بات کے معنی کیا ہے بس ایمان ایمان ہوتا ہے ایمان ہے کیا حقیقت میں کہ ایمان کے معنی لفظ ایمان کے کسی کو عمد دینا بے اور لام کا اضافہ ہو جائے گا پرپوزیشن کی حیثیت سے تو اس کے معنی تصدیق کرنا بے کے ساتھ ہوتی ہے تصدیق تو وہ گہر وصوق کے ساتھ تصدیق اور لام کے ساتھ ہوتی ہے تو سرسری طور پر تصدیق یہ فرق میں ہے گا لام اور با میں لیکن یہ کہ ان دونوں کے معنی ہے تصدیق تو گویا کہ معنی کیا ہوئے ایمان کے تصدیق بما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خبر لے کر آئے اور جو دعویٰ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے اہم ہے سمجھنے کے لئے وہ جو میں کہتا ہوں کہ ایک بلائنڈ فیت ہوتا ہے اور ایک فیت وہ ہے جو ایک انٹیلیکچول ڈائمنشن کے ساتھ ایک فیت ہوتا ہے ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن یہ کہ اس کو سمجھنے کے لئے پہلے یہ ہمیں جاننا ہوگا کہ ایمان کا در حقیقت موضوع ہے کیا دیکھئے آپ میں سے بہت سے حضرات شد چوم جائیں ایمان کا موضوع وہی ہے جو فلسفے کا موضوع ہے اس سے مراد کیا ہے دیکھئے دنیا میں انسان آنکھ کھولتا ہے جب شعور کی اب وہ دیکھتا ہے آسمان ہے زمین ہے کائنات ہے دنیا ہے چل رہی ہے عرکت ہے برکت ہے لوگ بھاگے جا رہے ہیں دوڑے جا رہے ہیں لوگ کچھ چیزوں کو مانتے ہیں کس چیز کو نہیں مانتے ہیں تو ایک عظیم اکثریت تو انسانوں کی وہ ہوتی ہے کہ جو غور و فکر سے کام نہیں لیتی بلکہ جو لوگ مان رہے ہیں انہوں نے بھی ماننا شروع کر لیا ہندو معاشرے میں پیدا ہو گئے تو جو ماں باپ مانتے ہیں جو اس معاشرے کے اندر اور لوگ تسلیم کرتے ہیں وہ یقیدہ انہوں نے اختیار کر لیا ٹھیک ہے کبھی اس کے اوپر تنقیدی طور پر سوچا نہیں کہ یہ بات صحیح بھی ہے غلط بھی ہے اب کیا مان رہے ہیں نہیں بس جو بھی ہے ایک بھیڑ چالے اور جو آدمی لگا ہوا ہے دندوں کے اندر جو بھی کام دنیا والے سب کر رہے ہیں سب شادی کر رہے ہیں وہ بھی شادی کر رہا ہے سب مقاد بنا رہے ہیں وہ بھی مقاد بنا رہا ہے یہ گویا کہ جو انیبل انسٹنٹس ہیں ان کے تحت زندگی گزار دیتے ہیں اور جس معاشرے میں پیدا ہوئے اس معاشرے میں جو کچھ مانا جاتا ہے جو عقائد ہیں جو بھی خیالات ہیں ان کو اختیار کر کے زندگی گزار دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہمیشہ تاریخ انسانی میں ایسے موجود رہے ہیں کہ جو اس طرح کی بھیڑ چال کو اختیار نہیں کرتے وہ سوچنا چاہتے ہیں یہ کیا گورن زندہ ہے یہ کائنات کیا ہے یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی یا یہ کہ یہ کسی خاص وقت میں پیدا ہوئی تھی اور اس کو خوی ختم بھی ہونا ہے میں کون ہوں کانا سے آیا ہوں میری حقیقت کیا ہے یہ تو مجھے معلوم ہے کہ اتنے برس پہلے میں پیدا ہوا تھا چلیئے اس سے آگے یہ کہ اس سے پہلے نو مہینے اپنی والدہ کی پیٹ میں بھی رہا تھا یہ سب تک تو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی میرا کوئی وجود تھا کیا نہیں تھا یا بولٹ فرم دی بلو بس جیسے کہ آسمان سے کوئی چیز عدم میں محض سے وجود میں آ جائے اسی طرح یہ تو مجھے بادو پر کہ مرنا ہے اتنگی ایک موقع پر ختم ہو جائے گی لیکن بوت کے بعد کیا ہے کوئی میرا وجود رہے گا یا میری ہستی رہے گی یا نہیں رہے گی اس کے بارے میں یعنی یہ کہ اس ڈی اینڈ بس وہ آخر ہے انسان کا وجود ختم ہو جائے گا یا یہ کہ اس کے بعد میں کوئی تسلسل میں موجود کا ہے اگر ہے تو وہ کیا ہے اسی طریقے سے یہ کہ خیر کیا ہے شرک کیا ہے کیا اس کی کوئی مستقل ویریوز ہیں یا یہ کہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے صرف ہم نے کچھ چیزوں کو قرار دے دیا ہے کہ یہ خیر ہے اچھائی ہے بلائی ہے دیکھی ہے کچھ چیزوں کو ہم نے قرار دے دیا یہ بدی ہے برائی ہے یا فیل واقع نیکی اور بدی اور خیر اور شرک کی کوئی مستقل ویریوز ہیں علم کیا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہماری آنکھیں ہیں دیکھتی ہیں کان ہیں سنتے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ کچھ ایک دماغ کے اندر کہیں کوئی چیز ہے تو چونکہ پہلے دیکھا ہوا تھا اس نے کہ جہاں آگ ہوتی ہے وہاں دعا ہوتا ہے لہذا اس وقت آگ تو نہیں دیکھی اس نے دعا نظر آ رہا ہے تو اسے پتا چل گیا کہ کہیں نہ کہیں آگ لگی ہو یہ تب ہی یہ دعا ہے تو یہ ایک فیصلہ جو ہے یہ آنکھ کا نہیں ہے بلکہ اس کمپیوٹر کا ایک دماغ میں لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی سورس آف نالیج ہے یا نہیں آئے بس یہی دو سورس آف نالیج ہیں ہمارے ایکسٹرنل سنسس اور یہ کمپیوٹر ہمارے دماغ کا عقل کا پس یا کوئی اور بھی ہے اور سب سے اہم مسئلہ یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں قسم کے حواناتیں زمین پر جرند ہیں پرند ہیں درندے ہیں پھر سمندر میں مچھلیاں ہیں ویل مچھلیاں بھی ہیں چھوٹی مچھلیاں بھی ہیں انسان بھی صرف ایک حیوان ہے لیکن یا یہ کہ کچھ بنیادی طور پر مختلف ہے ہیوانات اتنے جو ہیں اچھا ہم سے بہت قریب مشابہ شکلن شمپنزیز نظر آتے ہیں یا جو بھی گوریلاس ہیں یہ آیا ہم بھی بس اسی قبیل کی ایک شئے ہیں یا یہ کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نوعیت کا فرق ہے ایک تو کمیت کا فرق ہوتا ہے قوانٹیٹیٹیو یعنی یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گدھا اور گھوڑا ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں لیکن یہ کہ گھوڑا بڑا فائنڈ انیمل ہے بڑا تبکنت والا ہے اس میں ایک حسن ہے گدھا بچارہ کورس انیمل ہے بس اتنا ہی فرق ہے باقی کیا فرق ہے ان دونوں کے ماں بین کیا یہی معاملہ ہے ہمارے اور شمپنزی کے درمیان اور ہمارے اور گوریلا کے درمیان یا کوئی نوعیت کا فرق ہے یہ سارے سوالات ہیں کہ جو انسانی ذہن میں اگر وہ باشعور ہے تو پیدا ہونے چاہیے اکثر اور دیشتر پیدا کیوں نہیں ہوتے وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ عام انسان جو ہیں وہ جس ماحول میں اس نے آنکھ کھولی اور جی ٹھیک ہے والدین جو ہیں جیسس کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں خدا کوئی ہے اس کا اکلوتا بیٹا زمین پہ آیا ہے اور اس کو فانسی دی دی گئی سونی چرہ دیا گیا تو وہ اپنے تمام ماننے والوں کی طرح سے کفارہ ہو گیا تو آپ نے بھی مان لیا اللہ اللہ کر سلے چلو باڑی چلاؤ زندگی کی جو بھار دور ہو رہی ہے بھیڑ چال میں شرک ہو جاؤ یا ہندووں کے ہاں جو بھی ہے کوئی بتوں کو کجھ رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں یا آبا گون کا کوئی فلسفہ یا کوئی جو چیزیں ان کے دماغ ان کے اندر ہے جو چیزیں وہ مانتے ہیں وہ ہی اس نے ماننی شروع کر دی اور اس کے بعد جو بھی حالات ہیں زندگی کے اس کے ساتھ اس نے نبٹنا شروع کر دیا عام انسان سوچتے نہیں لیکن ہر معاشرے میں ان سوالات کا کوئی نہ کوئی جواب موجود ہوتا ہے جسے کہ بھیڑ چال کے انداز میں لوگ قبول کر لیتے ہیں اس کو جو ہے وہ کوسٹن نہیں کرتے اس پر تنقیلی نگاہ نہیں دالتے اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں معقول بات نہیں ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ کہ بانتے ہیں اس مانتے تقلیلی طور پر یا ہمارے آبا و اجداد بانتے ہیں اس لیے ہم بھی مانتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمیشہ کہ جو اس کو صرف اس وجہ سے تسلیم کرنے کو تیاد نہیں ہوتے کہ لوگ مانتے ہیں they want to know the truth by themselves ہمیں معلوم ہونا چاہیے حق کیا ہے حقیقت کیا ہے اب اس کے بعد جو ہے اپنے جان کر اس حقیقت کو تسلیم کریں یہ لوگ ہوتے ہیں بہت منیوٹ منورٹی بہت منیوٹ منورٹی اور اصل انٹلیکچول قدرز انہی کے لیے جو واقعیتاً اپنے انٹلیکٹ اپنے عقل سے پہلے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یہ کائنات کیا ہے میں کون ہوں میری حیثیت کیا ہے میری ابتدا کیا ہے میری انتہا کیا ہے یہ کائنات خنمہ خود موجود میں آئی ہے کسی نے پیدا کیا ہے کسی نے پیدا کیا ہے تو وہ کون ہے اس کی کیا صفات ہیں میری اس کے ساتھ کوئی ڈائلوگ ممکن ہے کے نہیں ہے میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ ممکن ہے یہ نہیں ہے اس نے جو پیدا کیا ہے تو اس نے یہ پوری کائنات پیدا کی ہے اس کا مقصد کیا ہے ہمیں پیدا کیا ہے تو میری زندگی کا مقصد کیا ہے زندگی جیسا کہ میں نے حس کیا آیا بس یہی ہے پیدایت سے لے کے موت تک یا اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کوئی میری ایگزیسٹنس ہے یہ سارے سوالات پر وہ غور کرتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تین مثالیں دے کر کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوئے ہیں کہ جب یہ سوالات ان کے ذہنوں میں پیدا ہو گئے تو دنیا کی کسی اور چیز سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں رہی جب تک کہ انہوں نے کسی نہ کسی نبجے میں ان کے جوابات حاصل نہیں کر رہے زندگی بھی بے مانی اب آپ دیکھئے گوتم مدھ کون تھا ایک خاص معاشرے میں پیدا ہوا اندومت ہے پھر یہ کہ خود جو ہے ایک اچھی بھلی ریاست کنگم ہے اس کا جو ہے وہ شہزادہ ہے اور اس کا ولی اہد ہے جوان بیوی اس کی ہے خشین خار بچہ موجود ہے لیکن اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہو گئے اس نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بڑے کرب میں بڑی تکلیف میں کوئی مادرزاد اندھا پیدا ہوا کیوں کیا قصور تھا اس کا کیوں مادرزاد یہ اندھا ہی پیدا ہو گئے والدین کرے ہیں بچہ دم توڑ رہا ہے کچھ نہیں کر سکتے رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں کچھ کر نہیں سکتے یہ کیوں ہے یہ سفرن کیوں ہے یہ حقیقت کیا ہے یہ گورنگ زندہ کیا ہے جب تک میں اس کو سمجھوں گا نہیں سنجھاؤں گا نہیں میرے لئے یہ محل بھی بے مانی ہے اور میرے لئے زندگی کی کسی شہر میں کوئی جس بھی نہیں آپ کو معلوم ہے at the age of thirty جس کو prime of the youth کہتے ہیں انسان کی جوانی کا تیس برس کی عمر میں اس نے محل کو چھوڑا سوئی ہوئی بیوی کو چھوڑا دخابیدہ بچے کو چھوڑا نکل گیا جنگلوں میں کہاں کہاں گھوما پھرا رشیوں منیوں کے پاس کہاں 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 کہ اس نے خاکشانی سیراؤں کی اور جنگلوں کی بہرحال اس کے بعد اسے کیا ملا یہ میرا بحث نہیں ہے اس وقت یہ تو یہ کہ جو کچھ کہا جاتا ہے منصوب کیا جاتا ہے اس کے طرف آیا وہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو کچھ بنا دیا عیسائیوں نے اگر قرآن اس کی حقیقت ہم پر واضح نہ کرتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ حضرت مسیح کی اصل حقیقت کیا ہے وہ خدا کا بیٹا وہ تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ نہیں وہ بیٹا بیٹا نہیں ہے اللہ کی مخلوق ہے جیسے اور مخلوق ہے بن باپ کے پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کو موجودے اللہ نے عطا فرمائے اور بھی نبیوں کو دیئے ان کو خاص طور پر دیئے تو یہ تو قرآن نے ہمیں بتا دیا نا ورنہ یہ کہ اگر قرآن مجید کے ندول سے پہلے کچھ جاننا چاہتا کہ حضرت عیسیٰ کی حقیقت کیا ہے تو کیا سے معلوم ہوتا اسی طرح ہمیں گوتم بودھ کے بارے میں حقیقت معلوم نہیں لیکن یہ حقیقت جو میں نے آپ کے صاحب نے بیان کی کہ ایک شخص حالانکہ شہزادہ کپل وسطو کا شہزادہ صدھار کا گوتمہ بدھا اور اس نے اپنی زندگی جو ہے اس خارزار کے اندر ریگستانوں کے اندر کس لیے ان مسائل کا حل ہونا چاہیے اسی طریقے سے آئیے مغرب میں یہ تو مشرق کا معاملہ تھا آپ کو معلوم ہے سقرات میں ایک فلسفی اس نے غور کیا سوچا غور کر کے سوچ کے جو نتائل اس نے اخص کیے اب اس کو بیان کرنا شروع کر دیا وہ معاشرے کے اندر جو چیزیں مانی جا رہی تھی ان کے خلاف تھا لہٰذا اب اس کے خلاف جو ہے مخدمہ بنا تم ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں ہمارے آباؤ اجداد کے عقیدوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں آؤ مخدمہ بنا آخر کار فیصلہ یہ کیا گیا کہ سقرات صاحب اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو زبان بند رکھو تم جو بھی بلیو کرتے ہو کرتے رہو لیکن بیان نہیں کر سکتے اسے لوگوں کے اندر آپ نہیں کر سکتے اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تمہارے لئے تو یہ زہر کا پیالہ ہے ابھی اسی وقت کھاؤ اور خکم ہو جاؤ آپ کو معلوم ہے سقرات کا فیصلہ اس نے زہر کا پیالہ لیا آپ کی لیا یعنی یہ بات اس کو قبول نہیں تھی کہ میں زندہ رہوں اور جو میں میری غور اور فکر اور سوچ بچار سے جو نتائج میں نے اخص کیے جو حقائق مجھ پر منکشیف ہوئے پھر بھول جائیے کہ وہ حقائق جویں سقرات کے طرف جو کچھ منصوب کیا جا رہے ہیں وہ آج دنیا میں صحیح ہیں یا غلط ہے چھوڑ لی جائے اس کو لیکن یہ مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ یہ مسائل کتنے اہم ہیں اور انسانوں نے میں سے باز نے اگرچہ وہ بہت مائنیوٹ مائنورٹی ہے مائکروسکوپک مائنورٹی ہے لیکن انہوں نے اس کو کتنی اہمیت دی اب ذرا درمیان میں آ جائیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ایران میں پیدا ہو رہے ہیں باپ جو ہے اور وہاں پہ کیا آگ کیا پوجہ ہوتی ہے آگ کو پوجہ جا رہا ہے باپ جو ہے اس قاتش قدے کا مجابر ہے مجاری ہے یہ سوچ دیئے یہ کیا تماشا یہ آگ ہم خود جلاتے ہیں مجھنے لگتی ہے تو ایدھن ڈالتے ہیں تو جلتی ہے اور پھر ہم اس کو پوچھتے ہیں اس سے ننوٹ کرتے ہیں اس سے دعائیں مانگتے ہیں تو اس سے مائکت ہے وہ حضرت عبراہیم کے ساتھ ہوا تھا باپ نے گھر سے نکال دیا تھا کہ نہیں چلے جاؤ یہاں سے اسی طریقے سے انہیں بھی گھر چھوڑنا پڑا ملک چھوڑنا پڑا ملک چھوڑ کر شام میں آئے عیسائیت اختیار کی اس لیے کہ اس وقت دین صحیح جو ہے وہ عیسائیت ہی تھا ابھی حضور کی بحصت نہیں ہوئی ہے لہذا عیسائیت اختیار کی لیکن جس راہب کے پاس تھے اس کی موت کا وقت آ گیا تو انہوں نے کہا کہ میری تو ابھی تسلی اور تشفی نہیں ہوئی اور آپ اب جا رہے ہیں دنیا سے مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں مجھے بتائیے میں کہاں جاؤں وہ بتاتا کہ میرا علم مجھے بتا رہا ہے کہ اب نبی آخر الزمہ کا ظہور قریب ہے وہ جنوب کی طرف خجونوں کی سرزمین میں اس کا ظہور ہوگا جاؤ ٹرائی اور لکھ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے قدوں تک پہنچا لی وہاں سے وہ چلتے ہیں اور ایک قافلے کے شکل میں قافلے میں شریک ہو کر حجاز کی طرف خجونوں کی سرزمین کی طرف اس قافلے پر ڈاکہ پڑتا ہے ڈاکون جو ہے اس پر حملہ کرتے ہیں ان کو بھی گرفتار کر کے اور غلام بنا کر بیچ لیتے ہیں خریدنے والا جو ہے مدینے کا یہودی ہے مدینے پہنچ گئے ابھی حضور مدینے نہیں آئے خبریں سن رہے ہیں یہاں پر کہ ہاں مکہ میں کسی نے اعلان کیا ہے کسی نے دعویٰ کیا ہے ہے کوئی لیکن ابھی کہاں جائیں غلامی کے مندل پڑے ہوئے ہیں پاہوں میں بیڑیاں ہیں مکہ خود تو نہیں جا سکتے غلامے وہ تو تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ عام قائدہ تو یہ ہے کہ پیاسہ جو ہے وہ کونے کے پاس جاتا ہے اور ان کے معاملے میں کونے چل کر پیاسے کے پاس آگیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ گئے اور مدینے میں اب آگئے اور یہ بتا دیا تھا اس راہب نے کہ ان کی ایک علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قمون نہیں کریں گے صدقہ اور خیرات البتہ حدیعہ قمون کر لیں اس کی ٹیسٹ لینے کے لیے اپنے آقا کے خوش آمد کی ہوگی کوئی خجوریں لیں اس سے اور خجوریں لے کر آئے ہیں حضور کی خدمت میں پیش کی فرمایا کیا ہے کہ صدقہ ہے آپ کے لیے لائے فرمایا نہیں صدقہ میں نہیں لیتا اس سے غریبوں میں تخصیم کر دو اس کے بعد کچھ دن کا وقفہ دے کر پھر اس آقا کی خوش آمد کی ہوگی کچھ کہیں سے خجوریں لے کر پھر آئے پیش کیا حضور نے فرمایا کیا ہے کہ حضور یہ اچھا ہاں حدیعہ قبول ہے بس فورا نہیں مان لے آئے اب بتائیے اس شخص کا یہ سفر یہ فارس سے چلا ہے شام پہنچا ہے شام سے ہو کر پھر حجاز پہنچا ہے مجھے تو بلا تشبیر بلا تشبیر چنزبت خاک راب عالم پاک کہاں حضرت ابراہیم کی شخصیت لیکن بہرحال یہ بھی اللہ کے آخری رسول کے صحابہ میں سے ہیں درویش صحابہ میں سے تو کوئی نہ کوئی نسبت بن جاتی ہے ان کے درمیان ورنہ مجھے نقشہ وہی نظر آتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جیسے وہ گھر سے نکلے اور ان کا والد جو ہے وہ بھی وہ تراش تھا اور وہ وہاں سے پھر بڑے سے بڑے امتحان سے وہ گدرے پھر وہ شام پہنچے وہ عراق سے شام گئے تھے اور یہ عیران سے شام پہنچے بہرحال یہ میں نے تین مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ الجن ہوتی ہے اس الجن کا اصل میں میں آپ کو ایک تمثیل کے ذریعے سے بات واضح کر دوں فرض کیجئے